پر دیں گے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ شواہد سے ثابت کیا ہے کہ وزرعظم تسلسل سے جھوٹ بول رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے موقف سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزرعظم کو اصولی اور اخلاقی طور پر اپنا منصب چھوڑ دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نائم الحق کا کہنا ہے کہ وزرعظم کے لیے بہتر ہے کہ وہ خود کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیں تاخیری حرب استعمال کر کے اعتصاب سے بسنا بلکل ممکن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نائم الحق کا تازہ بیان سامنے آیا ہے کل اسی طرح کی ملتے جلتی باتیں چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اڈا پلوٹ کے جلسے کے موقع پر کی تھی اور آج نائم الحق میں وہی باتیں دوہرائی ہیں بات کریں گے وقت نیوز کے نمائندہ ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیحان عمران خان نے بھی کل یہی کہا کہ میں نے ثابت کیا ہے اور کل عمران خان نے کچھ ویڈیوز بھی چلائیں آج پھر نائم الحق کہتے ہیں کہ ہم نے ثابت کیا کہ وزرعظم نے کرپشن کی ہے تفصیلات دیجئے کیا کہنا تھا نائم الحق کا ریحان شیخ سے ہم رابطہ کریں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نائم الحق کے حوالے سے نائم الحق کا تازہ بیان سامنے آیا ہے اور نائم الحق کہتے ہیں کہ شواہد سے ثابت کر چکے ہیں کہ وزرعظم تسلسل سے جھوٹ بولتے آئے ہیں اور وزرعظم کو اصولی اور اخلاقی طور پر یہ اہم منصب چھوڑ دینا چاہیے وزرعظم کے لیے بہتر ہے کہ وہ خود کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نائم الحق کا یہ کہنا ہے اور نائم الحق یہ بھی کہتے ہیں کہ تاقیری حربیں استعمال کر کے اعتصاب سے بسنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اعتصاب سے بسنا بالکل ناممکن ہے ریحان شیخ وقنیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں ریحان کچھ ایسی باتیں کل سربراہ تحریک انصاف نے اڈا پلاٹ کے مقام پر کی تھی نائم الحق انہی باتوں کو دھورا رہے ہیں جب بلکل چیرمن تحریک انصاف نے اڈا پلاٹ لاہو رائیون مارٹ فر جو شوائد پیش کیے تھے اسی تناظر میں آج ترجمان تحریک انصاف نے ایک دیان جاری کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چیرمن تحریک انصاف نے ثبوت کے ساتھ پوری قوم کو یہ بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم جو پنامہ ایشو پر جلتی ہیں اور ثابت ہو گیا ہے ان پر کرپشن اس لیے انہیں فوراں استفاہ دے دینا چاہیے اور ان کو محرم کے آخر تک ہم سائم دیتے ہیں وہ خود عزت سے رخصت ہو جائیں ورنہ تاخیری حربے یہ استعمال نہیں ہوں گے اور محرم کے بعد جو ہے ان کے لیے مشکل قائم حکومت کرنا وہ مشکل ہو جائے گا اس لیے وہ آج خود مستحفی ہو جائیں شکریہ آپ کا ریحان شک تفصیلات کے لیے